اسلام علیکم آج کی سب سے پہلی اچھی خبر کی ہائر لین متعدہ عرب امراض اب دیکھر امراض کے ڈرائیورز اپنا ڈرائیونگ ریسانس دبائی متقر کل سکتے ہیں جو کہ اس سے پہلے الو نہیں تھا متعدہ عرب امراض میں سٹارٹ سالہ بٹے کو جوانی ستانے لگی شادی کے سائٹ پل نوجوان لڑکیوں کو ورگرانے کے الزام میں گرفتار یو اے کے قومی دن کے مقابل دو بڑے اعلان ایک تو چار روز کی چھٹی دبائی میں شاندار آتش بازی کے ساتھ ساتھ پانچ لاکھ درم اور ستر فیسر ڈک ڈسکونٹ آپ کے منتظر ہیں شیخ زیٹ روڈ پر سپرکار میں لگنے والی آگ پل چند منٹوں میں قابو پا لیا گیا امراض میں مقیم پاکستانیوں نے حکومت پاکستان کی جانب سے ووٹ کا حق دینے کا قانون پاس کلنے پر امران خان اور حکومت کا خیر مغتم کیا یو اے ای دو ایشیائی باشندوں کو نکتی اور لاکھوں درم کی زیورات چرانے بل جیر یادرہ پر روانہ کل دیا گیا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان چھیں عرب ڈالر کے سرحاتی پرگرام کی بہاری کا معایدہ تیہ پا گیا امراضی فرم نے سٹیٹ بینک اور پاکستان کے خلاف دعویٰ دائل کل دیا جانئے کون سا دعویٰ دائل کیا گیا دبائی نیوز کی طرف سے سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں میرے وہ سبھی تو جو چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبکرائب کل لیں اور بیل ایکن کو پریس کل لیں تاکہ فیٹر میں آنے والی کوئی بھی یو ای کی یہ گرف نیوز کی اپ ڈیٹ میں آپ دوستوں تک پچھا سکوں دبائی کی حکومت مسرسر اپنے اور دیکر امراض کے شہریوں کو سوریات کی فرامی آسان بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے دبائی کی روٹس اینڈ ٹرانسپورٹ ہٹارٹی نے دیکر امراضی کے ڈرائیوروں کو آسانی فرام کلنے کے لیے اپنے ڈرائیونگ ریسنس دبائی منتقل کلنے کا موقع فرام کیا ہے دیکر امراض کے رہیشی کام کے سرسرے میں روزانہ کی بنیاد پر دبائی کا سفر کلتے ہیں دبائی روٹ اینڈ ٹرانسپورٹ ہٹارٹی کے اس آفر سے دبائی آنے والے دیکر امراض کے ڈرائیور کو نہ صرف ڈرائیونگ ریسنس کی دچیز کی سوریات محصر ہوں گی برکے ٹریفک جرماؤں کی ادائقی بھی ممکن ہو سکے گی افصیلات کے مطابق ایک سٹارٹ سالہ عرب باشندے کو شالجہ کی ادارر میں شادی کی سائٹ پر نوجوان لڑکیوں کو ورگرانے کے الزام میں مقدمے کا سامنا ہے پپر پرکیشن کے مطابق مرزم درخواست گزار سے ایک شادی کی ویف سیٹ کے ذریعے ملا درخواست گزار نے سیٹ پر ہی موجود میسج کے اپشن سے مرزم سے رابطہ کیوا کیونکہ وہ اس کی پروفیل اور ڈیٹا کو تیک چکی تھی جس میں اس نے سنتاری سال کے ہونے کا دعویٰ کیا تھا جو کہ اپنی بیوی کو چھوڑ چکا تھا وہ ایک نوجوان رڑکی سے مقصود کوالٹیس کے ساتھ شادی کا خویش مند تھا درخواست گزار نے خود کو اس قابل سمجھ کر اسے رابطے میں رہی اس نے بتایا کہ وہ ایک بزنمین ہے سرکاری ہینوورسٹی میں لیکشورار ہے وہ اسے شادی کلنا چاہتا ہے اس نے دعویٰ کیا کہ کچھ عارضی مالی مشکرات کا شکار ہے خاتون سے مطد کا مطالبہ کیا اتنے خاتون سے ترخواست کی کہ وہ اس کے بینک اکونڈ میں کچھ رقم ٹرانفر کل دیتا کہ وہ اپنے روز مرہ کے اخراجات اٹھا سکے اس نے ماری حالات کے بہتر ہونتے ہی پیسے واپس کلنے کا بھی وعدہ کیا جس پر خاتون نے ملزم کے اکونڈ میں گیارہ ہزار سات سو درم ٹرانفر کل دیئے جس کے بعد ملزم نے نہ صرف اسے نظر انداز کلنا شروع کل دیا بلکہ میسج پڑھ کر بھی جواب دینے سے کترانے لگا جس پر خاتون نے اس کے خراف شکیل دلچ کروانے کی دھمکی تھی خاتون نے پلزیز کو ملزم کے خراف شکیل دلچ کروائی کیونکہ اسی کی شناکت غلط ہونے کا شک تھا پولیس نے تفسیر کے جانے کے جرم میں استعمال ہونے وارا فون ملزم کا تھا تفسیر میں یہ انکشاف ہوا ملزم اس سے قبر بھی بہت سی خواتین کو شادلی کا جانتا دے کا روٹ چکا ہے تفسیرات کے مطابق یو ای کے پچھادویں قومی دن کے مقابل دبائی میں متاکت سرکرمیاں سمیت آدھر پازیز ڈسکونٹ اور ریفر کی مصوبہ بندی کی گئی ہے فیسٹیور اینریٹر اسٹیرمیٹ ٹی ایف آر ای اے کی جانب سے منقت کلتہ روان سال قومی دن کی تقریبات دو سے گیارہ ستمبر تک جاری رہیں گی یہ ایمر یکم سے چار ستمبر کی چھٹی کے ساتھ مل جائیں گے یہ وہ تمام کلنے کی چیزیں موجود ہیں تو پچاس میں سارکرہ کی تقریبات میں شامور ہوں گی آدھر پازی مملکت کے اتحاد کے پچاس سار مکمل ہونے کی خوشی میں دبئی کا اسمان دو دن تک ساندار آدھر پازی کا مزارہ کرے گا دبئی کے مختلف مشہور مقامات پر شام آٹھ بجے سے آٹھ بج کا تیس منٹ اور نو بجے سے تھے تین ستمبر کو شاندار آدھر پازی دیکھی جا سکے گی دبئی پیر کی روڈ دبئی کی شیخ زیر روڈ پاس سپر کار میں آگ لگ گئی جس پر بروقت کابو پایا گیا روزنامہ عربی اخبار عربیان کے مطابق آگ کی اطرح صبح دس بچ چھپن منٹ پر دی گئی دبئی سیور دیفنس اور دیکر فس ریسپونس نے چھ منٹ میں پہنچ کر علاقوں کو کارڈن آف کیا آگ پر گیارہ بچ گیارہ دبئی کریمی کر کارڈ نے دو ایشیائی باسندوں کو نکت رقم اور سات لاکھ پچاس زیادرہ مالیت کے زیورات چُرانے کے الزام میں ایک سار کیٹ اور ڈیپورٹ کلنے کی ساتھ سنائی ہے دبئی کی کارڈ اب اپیل نے پہلی عدالت کے فیصلے کو مرکرار رکھا اور ملزمان کو ایک گھر سے چولی کے الزام میں جیل کی سزا کو برکار رکھا ہے پولیس تفشیز کے مطابق متاسع شخص نے گھر میں سیف کی تراشی کے دوران پانچ زیادرہ مالیت کا سونا غیب پایا مزید تحیقہ پر پتہ چلا کے پچیس زیادرہ درم نکتی اور انتہائی پیش قیمتی زیورات چوری پائے جس پر اس نے پولیس کو رپورٹ ٹلچ کروائی متاسع کے گھر میں کام کلنے واری گھرے ملازم جرم کا اطراف کال لیا جو اس نے ایک اور ملازم کی مدد سے کیا تھا جس نے چوری کلنے اور سونے کو فروغ کلنے میں اس کی کا تک ادا کلتا تھا متحدہ عرب امراض کی ایک سرمایہ کاری فرم نے سٹیٹ بینک اور پاکستان اور ایک نیچی بینک کے خلاف چورہت عرب روپے کی بھل جانے کا دعوی دیر کل دیا جس کے اکونڈ نو سال قبل مبینہ طور پر غیر قانونی طریقے سے منجمت کیے گیا تھے اور اس کے غیر ملکی کرنسی اکونڈ کو روپے کے اکونڈ میں تبدیل کل دیا گیا تھا اس فرم کا نام انرجی کروپل انٹرنیشنل ایف زیٹ ای ہے رپورٹ کے مطابق فرم نے یہ مقدمہ سندھ ہائی کورٹ میں دائر کیا تھا جہاں فنڈ جاری نہ کلنے کے الزام کے دائر بینک اسلامی کو بھی مقدمہ میں شامل کیا گیا ہے عدالی کی طرف سے سٹیٹ بینک اور بینک اسلامی کو حل جانے کے اس دعوے کا جواب دینے کے لیے ایندہ پندرہ فرلوی کو طرف کل لیا گیا ار فرم کے اکونڈ میں اصل کے اے ایس بینک میں ہی تھے تام جب اس بینک کو بینک اسلامی میں ضم کیا گیا تو دو فرم کے تمام اصاصے اور اکونڈ بینک اسلامی کو منتقر ہو گئے سٹیٹ بینک نے امریکی ادارہ برائے غیر ملکی اصاصہ کنٹور او ایف ای سی کی حدیر پر ار فرم کے اکونڈ دو ہزار بارہ میں منجمت کیے گئے تھے جس کے بعد چھ ماہ بعد امریکہ کی طرف سے بھی اس فرم پر پوندیاں آیت کل دی گئی تھی فرم نے ادارت اسطح کی تھی کہ سٹیٹ بینک اور پاکستان کی طرف سے فرم کے اکونڈ کو منجمت کلنے اور غیر ملکی کرنسی اکونڈ کو روپے کے اکونڈ میں تبلیر کلنے کے اقدامات کو غیر قانونی قرال دیا جائے اور اس سے فرم کو ہونے والے نقصان کے ازارے کا حکم دیا جائے